ہم بنا رہے ہیں چنہ پولاؤ جو بہت ہی بہت دیار بنتا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اسے بنانے کے لئے جو ازدہ استعمال کریں گے وہ بھی آپ کے کشن میں بہت آسانی مل جائیں گے تو دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ نے کبھی اس طرح سے نہیں بنایا ہوگا تو آپ دیکھیں اسے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور جب بھی ٹرائے کریے گا تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ پاؤں کلو چینے کی دال لے لیں ہم نے اسے بھگو کے رکھنا نہیں ہے ہمیں اسے ڈائریکٹ ایک سیٹی تک گلانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے چینے کی دال کو چن لیا اسے دھو لیا اور اس کے بعد ہم اس میں دو سے تین گلاس پانی آئٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے گلانے کے لیے رکھ دیں گے ایک سیٹی تک ہی اسے گلانا ہے ایک سیٹی بعد آپ کوکر کا ڈھککن کھول دیجئے گا ورنہ یہ زیادہ گل سکتی ہے تو ہم نے اسے گلنے رکھ دی رہا ہے اب ہم پلاو بنانا شروع کرتے ہیں ایک طرف ہم نے اسے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک پتیلہ لے لیں موٹا والا پتیلہ لیں اور اس کے بعد اس میں دو کپ آئل ایڈ کر دیں کیونکہ ہم ایک کلو پلاو بنائیں گے چنے کا تو جس میں پاؤں کلو چنہ دال ہے اور ایک کلو چاول ہے چاول آپ اپنے حساب سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں چار میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کریں اب کوکر میں ایک سیٹی آ چکی ہے ہم گیس بند کر دیں گے اور اس کو کھول دیں گے تاکہ زیادہ نگل جائے چنے کی دال اب جو پیاز ہے وہ ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے تو ہم اس میں سے آدھی پیاز نکال دیں گے سائٹ میں کیونکہ ہم اسے آخر میں ایڈ کریں گے تو ہم نے اس میں چار میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کی تھی جس میں سے ہم نے دو پیاز کے اتنی پیاز نکال دی ہے اور دو پیاز کے اتنی پیاز اس میں رہنے دی ہے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کر لے رہے ہیں یعنی کہ تھوڑی سی داک براؤن ہو گئی اب اس میں ہمیں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے تو ہم نے چار ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور چار ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ملا لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تو ایک کپ پانی ملا کر ہم نے اس میں ادھرک لسن ایڈ کر دیا اب ہمیں اسے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اب جب ہم نے ہم نے جو اس میں پانی ایڈ کیا تھا اس کے پوری سکنے تک اسے بھوننا ہے تو جب اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے ادھرک لسن اس کے بعد آپ اسے تیز آج پر اور دو میٹ تک بھونیں اور اس کے بعد آپ اس میں گرین چلی ایڈ کر دیں آپ کو ایک کلو میں دس ہری میٹ چلی ایڈ کرنی ہے تھوڑا سپائسی پسند کرتے ہیں دو تین اور بڑھا دیں اور کم پسند کرتے ہیں تو کم کر دیں تھوڑا سا کٹ لگا دیا تھا ہری میٹ چلی میں اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا اسے ہم نے دو میٹ اور بھوننا ہے میٹ چلی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں دنیا پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ایوڑیسٹ کا دنیا پاؤڈر ہے تو بھی اچھا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے باتے میں سونف پاؤڈر ایڈ کرنا ہے سونف کا باریک پیس کے بھون کر اور اسے ایڈ کر دیں ایک چمچ آپ کو یعنی کہ ون ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون شاہی بریانی مسالہ ایڈ کرنا ہے ایک چمچ سے زیادہ ایڈ نہ کریں جتنے مسالے بتائے گئے ہیں اتنے ہی ایڈ کریں کوئی بھی چیز کم یا زیادہ نہ کریں صرف مرچی اور نمک آپ اپنے حصاف سے ایڈ کریں تو اس طرح سے سارا مسالہ بھون لیں جب آپ دیکھیں کہ مسالہ اس طرح سے اچھی طرح بھون گیا ہے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس میں جو چنے کی دال ہم نے گلا کر رکھتی تھی نا ایک سیٹی لے کر اسے ایڈ کریں گے چنے کی دال کو گلا دنے کے بعد بھی اس میں پانی بچ جاتا ہے وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیں اور ایک میٹ تک اسے اُبلنے تک پکا لیں اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو ہمیں اس میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے جتنا ہماری انگلی کی جو پور ہے وہ دو انچ تک ڈوب جائے اگر آپ کو کھلے کھلے چاول پکانا ہے تو آپ کو صرف دیڑ انچ تک ہی انگلی کی پور کو ڈوبونا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس میں انگلی کی پور ڈوبویں گے تو ہاتھ جل جائے گا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم پانی جو اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ تھنڈا ہوتا ہے نارمل پانی ہوتا ہے تو اس سے ہاتھ نہیں جلتا اس طرح سے اگر آپ کو کھلے کھلے بنانا ہے چاول تو دیڑ انچ تک ہی انگلی کی پور کو ڈوبویں اور اگر آپ کو تھوڑے سوفٹ بنانا ہے تو دو انچ تک کہ آپ انگلی کی پور کو ڈوبو کے دیکھیں اور اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں نمک ایڈ کر دیں سواد انسار یعنی حضبزائی کا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے تیز آنچ پر پکنے کیلئے رکھ دیں ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ چاولوں کا پانی سوک نہ جائے تو اسے ڈھک کر پکائیں اور جب اس میں نمک ایڈ کریں تو چکھ لیں کہ نمک اگر برابر نہیں ہوگا تو ٹیسٹ نہیں آئے گا کھانے میں اس لئے نمک صحیح سے ہونا چاہیے تو تھوڑا سا نمکین لگنا چاہیے بہت زیادہ نہیں اور اس کے بعد اچھے سے اسے ڈھک کر پکائیں اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں تاکہ جو چاول ہے وہ چپکے نہ اور جلے نہ تو بس اس طرح سے آپ کو اس کو پکانا ہے جب تک کہ جو اس کا پانی ہے وہ پوری طرح سے سوک جائے اب جو چاول ہیں اس کا پانی سوکنے لگا ہے آج کو ہم نے تیز ہی رکھا ہے اور اب یہ جو چاولوں کا پانی ہے اچھی طرح سوک چکا ہے اسے اچھے سے مکس کر کے اسے دم پر رکھ دیں ہم نے اسے پنہ میٹ تک سلو آنچ پر رکھ دینا ہے پنہ میٹ تک سلو آنچ پر رکھنے کے بعد جب آپ ڈھککن اٹائیں گے تو یہ پولاؤ تیار ہو چکا ہوگا اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں کچھ بھی بہت اچھے آ رہی ہوگی تو بس یہ تیار ہے اسے آپ کو ہری چکنی کے ساتھ سرپ کرنا ہے تو دیکھیں نزدیک سے اگر ہم اس طرح سے نہیں بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے چاول تو بہت گل گئے ہیں بلکل گھچڑی بن گئے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نہیں دکھاتے ہیں تو اب ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نزدیک سے آپ کہ اس طرح سے آپ کو چاول بنانے ہیں کہ زیادہ چپکے ہوئے بھی نہیں ہیں کھلے کھلے بھی ہیں اور ڈال بھی بلکل پاپیک گلی ہوئی ہیں اب اسے اس طرح سے سرپ کرنا ہے آپ کو تو سب سے پہلے آپ پلیٹ میں نکال دیں اسے جو پیاز ہم نے تلکہ رکھی تھی ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے تو آپ کو اس طرح سے سرپ کرنا ہے دیکھیں نا لگ رہا ہے نا کتنا خوبصورت تو بس اسی طرح سے آپ کو سرپ کرنا ہے اور اسے سرپ کیا جاتا ہے اس چنہ پولاؤ کے ساتھ تو آپ دیکھیں بہت آسان ہے بنانا ہم نے مکسر میں 1 ٹیپل سپون زیرہ ایڈ کر دیا 1 کپ ہردھنیا ایڈ کر دیا 4 سے 5 ہری مرچے ایڈ کر دی آدھا کپ پودین ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی 4 سے 5 جوے چھوٹے والے لسن کے ایڈ کر دیں اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایڈ کرنا ہے اور ایک چھوٹی والی پیاز ایڈ کرنی ہے نمک ہمیں اس وقت ایڈ نہیں کرنا ہے نمک ہم اسے جب پیس لیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تھا ہم نے بینہ پانی کے ہی اسے پیسا ہے اور اس میں آپ اس وقت نمک ایڈ کر دیں ہم نے نمک اس لئے پہلے ایڈ نہیں کیا کیونکہ پیسنے کے بعد آپ کو اچھی طرح حضاب آ جائے گا نمک کا اور اسے مکس کر لیں ہم نے اسے پیس لیا باریک اور اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا اب یہ چکنی تیار ہے اسے آپ اس فلاؤ کے ساتھ ضرور سرپ کریں اور جب بھی اسے بنائے تو ہمیں کمنٹ کرنے نہ بھولیں اسی طرح کی اور بھی اچھی اچھی ریزپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنے نہ بھولیں اور بیل اکان کے پٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے یہ ویڈیوز کی نوڈیفیکشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں آز رکھیں اسلام علیکم دعاوں میں آز رکھیں دعاوں میں آز رکھیں دعاوں میں آز رکھیں موسیقی